موسیقی بانی پورا میں پیش آئے اسمت ریزی کے معاملے کے خلاف سرنگر میں ہوا اہدجاج اہدجاج کے دوران ملوش شخص کی شرائع قانون کے تحت سزا دینے کی کی گئی مانگ اور وادی کے مختلف مقامات پر لوگوں نے کیا اہدجاج بانی کی ایدم دستیابی اور دیگر بنیادی سہولیات کی محرومی کا لگایا الزام انتظامیہ سے عوامی مشکلات کا ازالہ کرانے کی دہرائی گئی مانگ اب ہے خبروں کی تفصیل سرنگر جمہو کومی شہرہ آج تازہ پسیہ گرانے کے بعد گاڑیوں کی آمدرفت کے لیے بند کر دی گئی ہے زلہ رامبن کے ڈگڈول کے مقام پر اگرچہ کل بیت دوپہر شہرہ کو گاڑیوں کی آمدرفت کے لیے یک طرفہ ہی بحال کیا گیا تھا تہم تازہ پسیہ گرانے کے بعد شہرہ بند ہو جانے سے شہرہ پر مسافر مالبردار گاڑیاں درماندہ ہونے سے مسافروں کی شدید مشکلات کا سامنا ہے شہرہ کو اگرچہ آمدرفت کے لیے بحال کرنے کا کام انتظامیہ کی جانب سے آخر اطلاع تک جاری تھے تاہم یہ بات گور طلب ہے کہ سرنگر جمہو کومی شہرہ بند ہونے سے کشمیر میں ایشیا کھردنی کی قیمتوں میں بڑی حد تک اضافہ ہوتا ہے دریاسنا وادی کے موسم میں آئی تبدیلی کے سبب قدیمی موگر روڑ بھی آمدرفت کے لیے بند کر دی گئی ہے پیر کی گلی کے مقام پر تازہ برف گرنے سے شہرہ پر فسلن کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے انتظامیہ نے شہرہ کو گاڑیوں کے لیے بند کر دیا ہے تاہم موسم میں بہتری آتے ہی انتظامیہ کی جانب سے مزید احکامات صادر ہونے متوقع ہے زلہ بانی پورا میں حالیہ دنوں اسمت ریزی کا معاملہ پیش آنے کے خلاف آج سرنگر میں شیعہ سنی اتحاد کے بینر تلے لوگوں نے احتیاج کیا جس کے دوران انہوں نے اس معاملے میں ملوس شخص کی کیفر کردار تک پہنچانے کی مانگ کی مظاہرین نے اس موقع پر اسمت ریزی کے معاملات میں ملوس ایسے افراد کی شرائع قانون کے تحت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے علماء سے آگے آنے کی اپیل کی ایسے لوگوں کو ہمیں کیوں جیل میں بند رکھنا ہے اگر پورے علاقے کے لوگ بور رہے ہیں کہ یہ لڑکا کلپرٹ ہے تو اس کو پگڑ کے سیدھے فانسی دیجئے ہمیں زورت نہیں پڑنی چاہے کہ ہم ایسے اپنا کاروبار چھوڑ کے ہم یہاں پہ اپنا دکانیں چھوڑ کے اپنے سکولز کالیج چھوڑ کی یہاں پہ یہاں پہ پروٹیس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو لائنڈ آرڈر ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے سہی سے اگر لائنڈ آرڈر ہے ہمارا کام کر رہا ہوتا ہم یہاں پہ نہیں ہوتے اگر اس وقت یہ کلپرٹ اس وقت جیل میں ہیں اس کے ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اتنا ایک لڑکی جو تین سالہ بچی ہے جس کی ایج یونیس بچہ بچہ تھا نا یہاں پہ ہمارے پاس دو سال کا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دو سال کا بچہ ہے کیا روح کام جاتی ہے یہ سوچ کر کہ تین سال کے بچی کے ساتھ اسی زیادتی کون کر سکتی ہے تو ہائیوان ہائیوان سے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ہائیوان سے بتر ہے کسٹیڈی ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہسٹری پی پچھلے تین سال سے یہ رہی ہے آشفہ جی ہے یہ نیلو فر جی ہے ہماری بچیاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ابھی کون سن کا یہ ٹرائل پورا کمپلیٹ ہوا ان کے گھر والوں کو کون مرہم پٹی کرے گا اس زخم کی آپ سپیٹی ٹرائل کی مانگ کرتے ہیں بلکل ہم اسی لئے یہاں پہ کہ آپ جل سے جل سے اس کا فیصلہ کر دیجئے اگر نہیں ہو پا رہا ہے ہم وہ بھی متعلق رہے ہیں ہم ان جرنل ہم یہاں پہ سب شیعہ سنی ہم کھٹے ہوئے ہیں ہم کوئی کمیٹی ایسی بنائیں گے مسلمانوں کی نہ اس میں کوئی شیعہ سیکٹکہ ہوگا نہ کوئی سنی انشاءاللہ سب کمبائن میں رہیں گے تو ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو اس ٹرائلس کے لئے ہم شریعہ لاغو کریں گے کشمیر اکنومک الائنس سے وابستہ کہیں تاجروں نے آج سرنگر کی پرس کولنی میں احتجاج کیا جس کے دوران انہوں نے سرنگر جمہو قومی شہرہ پر سنگم کے مقام پر قائم کیے گئے ٹول پلازا سے ٹیکس وصول کرنا کشمیریوں کے ساتھ سرا سب نائنصافی سے تعبیر کیا ہے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سرنگر جمہو قومی شہرہ کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی گاڑی سے ٹیکس وصول کرنے کا کوئی بھی آرڈر سرکاری طور پر اجران نہیں ہوا ہے نسٹال کیے گئے نیشنل ہائیوئی آتھارٹی کی طرف سے بنتلا میں ایک ناصری میں ایک سنگم میں ایک اس کے خلاب کشمیر اقنامی کالائنس نے آج پروٹسٹ کا انقاد کیا پرس کولنی میں تاکہ جو نیشنل ہائیوئی آتھارٹی انڈیا ہے اس کو ہم باور کر سکے آپ کے وسادت سے کیونکہ ہمیں یہ ٹول پلازہ منظور نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں سرنگر سے لے کر جمہو تک ایک ایگرمنٹ ہے نیشنل ہائیوئی آتھارٹی انڈیا کو جب تک کہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک کوئی ٹول نہیں لگے گا کسی بھی گاڑی کو چاہے وہ ہماری مالبردار گاڑیا ہو چاہے ہماری پسینجر گاڑیا ہو چاہے ہماری لائٹ موٹر ویکل ہو تو جتنے بھی ٹرانسپورٹ وہاں سے چل رہا ہے میرے خیال سے نیشنل ہائیوئی سے کسی گاڑی پر ٹیکس نہیں لگنا چاہے تاب تک جب تک ہے تین سو کلومیٹر کمپلیٹ نہیں ہوگی ہندوارہ کے ماور علاقے میں آج طلبہ و طلبات نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا جس کے دوران انہوں نے نعرہ بازی کرتے ہوئے الزام آئیت کیا کہ اگرچہ مرد گام سے آ رہی ایک مسافر بس کے کہیں طلبہ و طلبات سوار تھے تاہم کہیں شرپسن اناثر نے ڈرائور کو رو کر اس کے ساتھ ناشاہستہ سلوک اختیار کیا جس کو لے کر گاڑی میں سوار طلبہ و طلبات نے احتجاج کرتے ہوئے ایسے افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا اس موقع پر زلہ انتظامیہ کے یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر ہوئے خلال و جانایے یک سنوک کرنے eş pee کر رواز دے رہی چشنا ہر از شارت کے شامل اگلوں گفت کی تاریم پر ترین مجھے آیا ہے کہ اچھی اچھے گھرڈ کے سامنی وزرگ راسج محصب ترین اچھے گھرڈ کے سامنی چونڑ چونڑ میں بہت ہے گھرڈ کے سامنیوں میں بہت ہے میں مسئلہ اچھے گھرڈ پر آیا ہے میترون ہوتا کی دلتی اچھے گھرڈ کے سامنی گھرڈ کے سامنی میں تتتبعہ اس کے لئے یکی ترین مبررو一次 زلہ بڑھگام کے نمبلہار نامی علاقے کے لوگوں نے آج سرکوں پر نکل کر محکمہ پی ایچی کے خلاف احتجاج کیا جس کے دوران مظاہرین نے الزام لگایا کہ علاقے کے لوگ پچھلے کہیں مہینوں سے پینے کے صاف پانی سے محروم رکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں رہ رہے ہیں لوگوں کو ان ایام میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس معاملے میں کہیں بار متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا تاہم انتظامیہ کی یقین دہانی کے باوجود بھی عوامی مشکلات جن کے تون پڑے ہوئے ہیں باشنگان نے ریاستی انتظامیہ سے اس معاملے میں سنجید کی ظاہر کرتے ہوئے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا آہ چھوٹی پیپو لائیں گے ساتھ سے انہوں نے پیپو لائیں وہ اچھوٹ پیپ مانا تھے آج کو برابر ویڈی اچھو واساں خزاں اچھوٹ پیپو لائیک تو ایچھو اور تھاکڑ در چونہ آج لاغ سبس لاغ کوئل کر لاغ پیپوی خبر کو کنیت تینہا سان پائی تم کاس دیکھیں ایڈمیسیریٹی بیلکل شنگز دروازن پر دیوان ٹھک توک سوان دکھوں ہیں بہذاں کان باز ہیں بے کان تراؤں باز ہیں تک ہوں ہم دانی صحبان اشتی دید ماز پائپی ہیں مجھے پائپی ہیں اچھو پائپی ہیں سواران شروع آئیچ ہے آج سان بنکان سائٹی پر ملکی نہیں جائیتا نچک لاغ جماز تم نکمی 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 نکم رہنگ پائپی هاتی پائپی ہے پہ چیز دیبارٹمنٹ آج لوگ پائپ جیز دید ماز رشتہ بس آج رہی چارڈورت تحصیل کے پہرو نامی علاقے کے باشندو نے آج محکمہ آرین بی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ علاقے میں موجود سڑک کی خستہ حالت کو لے کر کہیں بار متعلق انتظامے کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا تاہم اس کے باوجود بھی عوامی مشکلات کا اضالہ نہیں ہوا ہے لوگوں کے مطابق سڑک کی خستہ حالت سے انہیں کہیں طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے ریاستی انتظامیہ سے عوامی مشکلات کا اضالہ کرانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی مانگ کی ہے ایسے سپوٹمیلٹ گمیتز ایکزن چارڈوراس کی یاد کرتا ہوئے میکڈامیلٹ کو ایسے تسلیل کی پیچنگ کرتا ہو یہاں کی تیمہجنی ایسے پیچنگ کی دیگریت کی انہیں پوشو پالن محکمے میں کام کر رہے مستقل ملازمین نے آج سرنگر کے گاؤکدل علاقے میں اپنے دفتر کے باہر احجاج کیا جس کے دوران انہوں نے نعرہ بازی کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اگرچہ مذکرہ ملازمین مطلقہ محکمے میں اپنے فرائز تندہائی کے ساتھ انجام دیتے رہے ہیں تاہم اس کے باوجود بھی مذکرہ ملازمین پچھلے تین ماہ سے تنکاؤں سے محروم رکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کہیں طرح کے مشکلات کا سامنا درپیش ہے انہوں نے اس معاملے میں انتظام ایسے مداخلت کی اپیل کی ہے مسئلہ ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سبھی ایمپلائیز کھڑے ہیں کوئی ایڈمنیسٹریشو ہے کوٹ کیس چل رہا ہے دو آفیسرز کے پیچ تین مہینے سے تنکھانی یہ ملازموں کی انکلوڑنگ آس وی در ڈاکٹرز یہ ایک ہومینیٹیرین ایشو ہے ہم نے سیدھے ایڈمنیسٹریشن کو بولا تین مہینے سے بہت سارے لوگوں کا میڈیکل بیلز ہے لون کیسز ہے بچوں کے فیز ہے کتنا سسٹین کریں گے یہ لوگ اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے کوئی ٹاس سے مس نہیں ہو رہا یہاں پہ سو ایڈسر ریکویسٹ کی آپ ایمیجیٹلی اس مسئلے کو دیکھ لیں ترال کے ماش خامہ علاقے سے آئے ہوئے ایک وفد نے آج سرنگر کی پرس کال میں احتجاج کیا جس کے دوران انہوں نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ علاقے میں قائم گورنمنٹ میڈل سکول میں ایک سو کے قریب طالب علم زیر تعلیم ہے تاہم انہیں تعلیم دینے کیلئے مسکورہ سکول میں صرف دو ہی اساتذہ تائنات کیا گئے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کافی متاثر ہو رہی ہے انہوں نے اس معاملے میں متلقہ انتظامیہ سے متاخلت کی اپیل کی ہے بارہ ایک سکول ہے میڈل سکول جبکہ وہاں انہوں نے کانٹریک ویسط پر انہوں نے وہاں ہمیں پانچ ٹیچر دیئے تھے کل تو وہاں اس وقت تعداد کل تین ہی ٹیچر ہیں ایک سو بچے ہیں ہمارے ہمارا سکول ڈیفنٹ ہو گیا ہم کہاں لے جائیں گے ان بچوں کو اس لئے ہم زبرنار انتظامیہ کو اور محکمہ ایجوکیشن کو کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور مت بچے اس وقت در بتا رہے ہیں ایک سو سکول ایک سو بچے کی تعداد ہے جبکہ تین ہی ٹیچر ہیں وہاں اس لئے ہم درکٹر صاحب کے پاس بھی گئے وہاں ہمیں اندر نہیں جانا دیا اور ہم جیسے کہ وہ نکل گیا کیا یہ ہمارے ساتھ انصاف ہے کیا یہی گورویٹ ہے کیا اسی کو کہتے ہیں یہ کافزی گوڑے چلاتے ہیں عملی یہ کچھ نہیں دکاتے ہیں صرف مکرزن مکر مچ کی طرف بیٹھا ہوئے ہیں آپ لوگ کہہ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سکول میں کم سے کم دس ٹیچر چاہیے کہاں کریں گے وہ ٹیچر کیا کریں اور آخر میں قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کی گرز سے آج نائب تحصیل دار کی قیادت میں ایک ٹیم اچھبل انتناک کے کہیں بازاروں کا موینہ کیا مارکٹ چیکنگ اسکورڈ نے اگرچہ اس موقع پر دکانداروں کے نرکنا میں چیک کرانے کیلئے زیاد المیاد چیزیں ضبط کر کے اسے موقع پر ہی ضائع کیا تاہم کہیں دکانداروں کو قانون کی خلاف ورسی کرانے کی پاداش میں ملوس پا کر ان سے دو ہزار دو سو پچاس روپے نقدی جرمانہ وصول کیا گیا ناظرین اے تھی آج کی خبریں دیجئے اپنے مزمان فردوس الہی کو اجازت خدا حافظ